اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جاگ اور میں ہوں اکبر ملک ایمکیم پاکستان میں اختلافات ختم نہ ہو سکے چار روز بعد بھی کنوینئر فاروق ستار اور رابطہ کمیٹی الگ الگ اجلاس اور الگ الگ پریس کانفرنس میں مصروف ہیں رات گئے ایمکیم رابطہ کمیٹی اجلاس کے بعد ہونے والی پریس کانفرنس میں رابطہ کمیٹی نے سینٹ الیکشن کے لیے امیدواروں کے ناموں کا اعلان بھی کر دیا فیصل سبزواری نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے دو ٹوک کہا کہ ایمکیم برائے فروخت نہیں ہے دوسری طرف ڈاکٹر فاروق ستار نے فوری جوابی پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ آج پھر رابطہ کمیٹی نے جلدی کر دی وہ اپنے وقت کے ساتھ مذاکرات کے لیے بہادر آباد جانے ہی والے تھے فاروق ستار نے کہا کہ اگر رابطہ کمیٹی دیے گئے نام واپس لے تو میں ابھی بھی بہادر آباد جانے کو تیار ہوں جس پر جواب الجواب پریس کانفرنس کی کال آگئی اور اس بار بہادر آباد میں آمیر خان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے ڈاکٹر فاروق ستار کو یقین دہانی کروائی کہ کوئی بھی نام فائنل نہیں وہ آجائیں رابطہ کمیٹی ان کا خیر مقدم کرتی ہے جس کے بعد فاروق ستار نے پی آئی بی والی پریس کانفرنس بھی ختم کر دی اور ایک اور مشاورتی اجلاس شروع ہوا